موسیقی 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 یہ دسٹنی ہوتی ہے ہر کو رہی ہے اس کا اگل تک ستاکر ہے جب وہ راتے ہیں وقیقت ہر ہے واقعہ ہی سب سے اس لئے کا اپنی ہے یہ اوپر ہی دسٹنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰہ ہی دیسٹنی ہوتی ہے مرتب فروجات شرطین ہے جب ایک انسان کو ایک چوائس ملتی ہے اور اپنی ہے اگر آپ اپنی ہے فرارگراند کے اسڈکیٹی طرح لوڈیر کرنسان کا نظریم پسی کن یعنی مرکتانی ہے تو مجھے تو بلکل ہی وہ جسرا movies کے اندر action heroes ہوتے ہیں very brave and very charming and I found him you know like a real star in real life when I met him and it was love at first sight for me but yes the path is very you know it's very bumpy and it's very very adventurous اگر دیکھا جائے کیونکہ ایک movie کو دیکھے آپ 3 گھنٹے کے بعد آپ اس کی ایک mood میں ہوتے ہیں لیکن لائف اس طرح کی رسکس میں ایسی دیفنیٹلی نوت ایسی طرح کی رسکس میں ایسی طرح لائف ایسی طرح کی طرح ہے آپ کی بیٹی پریکٹیکلی والد کے بغیر پل رہی ہے بکر زاہر ہے شاید اس کوئی اپرچونیٹی بھی نہیں کہ وہ ملے وہ دیکھے ایک فادر فگر بڑا امپورٹن ہوتا ہے جب چھوٹی تھی زیادہ مجھے زیادہ ضرورت ہوتی تھی کیونکہ رات کو روتی رہتی تھی اس کو کولکی ایسی طرح ہوتا ہے کہ امی کے ساتھ میں رہتی ہوں اور انہوں نے زیادہ تر اس کو پالا ہے اس کو بھی اور مجھے بھی یہ ہے کہ وہ بڑی ہوتی جا رہی ہے تو اس کو بہت زیادہ فیل ہوتا ہے برتے پارٹیز ہوں اید ہوں کوئی بھی سیلیبریشن ہوں یا کچھ بھی اور ایسی طرح چھوٹی تھی چھوٹی تھی پیرنس کو ملنا تو ان کے فادرز خر آتے ہیں آفیس کے بعد تو تو ہم لوگ اس کو کوئی ایکسکیوز بنا لیتے تھے کہ پاپا آفیس میں آفیس کرنا اور آ جائیں گے آ جائیں گے یا پرانی کوئی ویڈیو آن کر دینا وہ آ رہے ہیں بس ہی ان کی کال آئی ہے اب وہ ٹرکس چل نہیں سکتے چیزیں گے آن کر سکتے تو ہی سکتے کچھ بھی جو سکتے یا نیوز کسید تو کچھ بھی خیرم کیونک شخص کیا جائیں گے مجھے روز کچھ بھی ایسی خوش کیونکہ وہ سلیبس میں تو ہوتا ہے آپ کو بتا ہے کہ کائد آزم کے بارے میں ہے فوتوگراب سے شیئے گئے سیسے گئے برس دن کہ کہ شیئے اس مجھے ہیں یہ سبھی مشکل وزارے میں ملک صاحب ہیں کیونکہ آپ کو کانتاکتا ہے آپ کو کانتاکتا ہے یا کیسے آپ کو ایک خیریت معلوم ہوتی ہے کانتاکت میرا ڈیرکٹل نہیں ہے وہاں پہ اللہ نہیں ہے مجھے بات کرنا ہے کہ ہم کو لیٹر بھیجے ہی ہیں ٹیلی گرام کے دروں اور ایون ویڈیو کانفرنسنگ آج کل دور ہے سوئی سائر بات جب سے کوویٹ ہوا ہے لاسٹ ڈیر مارچ سے پہلے میری جو ساس تھی ان کو مہینے میں ایک دفعہ اور ان کی ایک بہن کو اجازت تھی ان کو ملنے کے لیے وہ بھی گلاس روم میں بیٹھ کے اتحار جیل کے اندر پڑی مشکل سے چند لمحات ٹوینٹی منٹس ملتے تھے تو جب وہ لوک ٹاؤن ہوا سارا دنیا بھر کے اندر اس کے بعد ابھی تک فیزیکلی مناقات نہیں ہوئی ہے پہ فیو منٹس سے ٹیلی گرام کے اوپر راپتہ رہتا ہے ان کا اور ان کی خیریت جو ہے ان کے دروں میری ساس کے دروں مجھے پتہ چل جاتی ہے تو ایس این ہائی موریل اینڈ ہائی سپریٹس اور بہت ہیلتھ اس دیفنیٹی اس پیٹی ویگ کیونکہ وہاں کے جو انوائرمنٹ ہے یہ تو ویسے ہی ایک ڈیت سیل ہے فائی بائی سیون فیٹ کا تھوڑی دیر کے لیے ان کو نکالا جاتا ہے واک کرانے کے لیے اور سولیٹری کنفائنمنٹ is very tough پھر بہت ہی شابی سی کنڈیشن رکھا ہوئے ان کو کوئی کونٹیکٹ نہیں ہے آؤٹر ورل سے تو بہت دپریسنگ ہے پھر ملٹپل ایلمنٹس ہیں پھر کوویڈ بہت پہلا ہوئے آپ کو پتہیے جو دیلی کے اندر تیہار ہے سوڑی پر بہت سی کسی آئے ہیں کووڈ کے لیے اور اب فورث ویے آری ہے تو اس اے فاملی بھی 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 بایی خانسر مرشال جس وقت آپ کی شادی ہوئی آپ کو اندازہ تھا کہ زندگی اتنی چیلنج اتنی مشکل ہوگی کوئی سوچتا ہی نی ہے انسان جب ہم اس کیتے ہیں اور یہ دوری میں آپ کو حیرت پر آجتا ہے اور وہ امیاد لوگوں کو جو چاہتے ہیں اور اس کے لئے ان کے لئے یہ ہے اور اس کے لئے ایک پیس کا حالت پہ گیا تھا اس کے لئے ان میں یہاں ایک آمن کی آشا کا بھی ٹائم اگر ممبئی بلاست ہوگئے اس کے لئے کوئی اگر جانبی شادی سے پہلے بھی کیونکہ اب یاسین صاحب کا رشتہ آیا تھا اور گروہ پہولادہ tegen... نے کہنے کیا انگیغاڑ کرتے کی بھی محان Faréf کے ساتھ çekموٹ کرنا اور انج Korea کے لئے ہوا چھ گروہ کیا شرف باحترمہ اور Pak پوسٹے کو سن لوگاہ جو محان کھنا ملت گئر کچھ چاہتے ہیں اور وہسکے بعد میں سر مانم週نگ کی گاری الموت prototype جچھ شر прод Light through فیمی ہوا چاہتے ہیں مار پتای اچپاقنے کیا ان کی Olden ہے جلدہ زندگی province یہ ٹھولا Ras� کی جمال کیا ہے بہتانیر کا کہا ہے جس پètres کنگا ہے آپ نے کیا جانب کیا ج tane ہے آپ کو شکریہ چاہتا ہے جو کیا ہتا ہے ہمیں جو گئے جب ہم جارے کالی علیہنہ کی طرف وہ س پڑید پہنے کے ساتھ وہ کشمیر شکرہ نہیں ہے اس کا شرور پہلے وہ کچھ س tackling کچھ مارکتا ہے کشمیر شیو تو اتنا anything can happen at any moment آپ دیکھ لیں 2 years پہلے جو ہوا 5th of August کو اس سے چند مہینے پہلے 27 february کو nuclear codes were exchanged between both the countries تو احالات اتنے topsy turvy رہتے ہیں انہیں tricky کہ ہم کچھ کہ نہیں سکتے because we are at the forefront تو we have to bear with it مشال مجھے یہ بتائیں کہ 5th August سے related بہت ساری ویڈیوز سرکولیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے پولیٹیشن اپوزیشن کے بالخصوص وہ بہت بلیم کرتے ہیں کہ یہ کشمیر کا مقدمہ جو ہے وہ پروپرلی ہینل نہیں ہو سکا even کشمیر کے اندر there are people there are groups شاید یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے مقدمہ اچھے سے نہیں لڑایا کشمیر کا بھی تک تویو اگری بیوید اس کیا ڈیفرنٹ کیا ہو سکتا تھا دیکھیں یہاں پہ دو تین سکول آف تھوٹس تو ہے مگر جو 5th of August کو کیونکہ آپ کی آدینس سن رہی ہے اس وقت ان کو بھی تھوڑا سا میں نٹ شل میں ایکسپلین کروں کہ اچھلی ہوا کیا 5th August کو کیونکہ لوگوں کی minds میں بہت سا ہوتا ہے کہ بھی پہلے بھی ظلم تھا پہلے بھی وہاں پہ بہت سے draconian laws تھے Dada, Pota, Telegram Act تیلیغراف Act جس کے درہو میڈیا ریپورٹس ڈیسٹورٹ ہو سکتی ہیں پوٹا اور پھر امنیٹی انڈین فورس کی تو کرفیوز بھی ہوتے تھے پولیٹیکل موبلیزیشن پہ بھی رکاوٹیں ہوتی تھی تو کیا فرق ہے تو فرق یہ ہے کہ پہلے ان کی آمی وہاں پہ تھی اوکپیشنل فورس تھی اب ان کی پبلک کو بھی لائسنس مل گیا ہے تو اوکپی پائے لائن تو گیٹ ووٹر رائیت ریسیڈینسی سرٹیفیکٹس اور جوب امپلویمنٹ کا ریشو ان کی طرف انڈینز کو دیا جا رہا ہے پھر ایڈوکیشنل کوٹا سیٹس جو ہیں وہ کشمیریوں کی جو جنورسٹیز ہیں اس میں بہت میجر چنک جو ہیں وہ انڈینز کو دیا جا رہا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ بیورکرسی کے اندر بھی میجر چنک جو ہیں وہ اب انڈینز کا ہوگا وہاں پہ کشمیری بیورکرسیوں ہیں وہ بہت کام تعداد کر دی گئی ہے اور جو ہیں بھی ان کو انڈیا کی دوسری سٹیٹس کے اندر شفٹ کر دیا ہے یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے پاکستان کے اندر کہ آئی سی لوگوں کا جو سینٹمنٹ ہے شروع سے کشمیریوں کے ساتھ ہے گورنمنٹ بھی اپنی طرف بول رہی ہوتی ہے مگر سب دھڑوں میں ڈیوائیڈ ہیں ان کو سب کو یونائٹ ہونا چاہیے پولیٹیکل فوسز کو پاکستان کے اندر فور دس سیک آف کشمیر پولیسی ایک ایسی ایک سالیڈ انٹرنیشنل لیول کی پولیسی بنای جائے جس کے تھروں ہم جو یون میکنیزم ہے اس کو ہم تھروں رائٹ جو ہے کشمیریوں کا فورت جنیوہ کنونشن کی جو وائلیشن ہوئی ہے اس کو لے کے جائے جائے مگر یہاں پہ ایک نیشنل کنسنسس نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بہت زیادہ آپس میں ان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ہوسٹلیٹی بہت بڑھ گئی ہے مگر اب ہم ایکسپیکٹ کیا کر سکتے ہیں کہ اب اگلے ہم دس سال ویٹ کرتے رہے ہیں کہ وہ ٹیبل پر آئیں اس سے بہتر یہ ہے کہ ہماری سارا فوکس پاکستان کا اس وقت ہونا چاہیے کہ جو کچھ ایک ایکٹ کیا ہے اس کو بلیکن کرنے جو اس نے ایک بلیک ایکٹ کیا ہے اس کو دنیا کے سامنے ڈی لیچٹمائز کرنے کی فول کوشش کرنی چاہیے تھروں لیگل کاریڈورز چاہے وہ سیکیورٹی کاؤنسل ہے چاہے فورج جنیوہ کنوینشن ہے چاہے اس کے اوپر کوئی ریزولوشن پاس کرائی جائے یون سیکیورٹی کاؤنسل کے تھروں کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری کے اندر آپ ڈیماغرفی کو چین نہیں کر سکتے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک کشمیر انوائی ہونا چاہیے یون کی طرف سے اس پہ کام کرنا چاہیے پاکستان کو مرشال میں آپ کو تھوڑا سا واپس لے کے جانا چاہیے ہوں آپ کی پرسنل لائف کی طرف آپ نے خود یہ کہا تھوڑی دیر پہلے کہ ایک بڑا بمپی سا روڈ تھا جس پہ آپ نے سفر شروع کیا بٹ پیپل سے کہ جی ون دیر آر چیلنجز دیر آر اپرچونیٹیز تو ان سارے چیلنجز کے اندر سے آپ کے لئے اپرچونیٹی کیا نکل کر آئی ہے اپرچونیٹیز تو بہت سی نکل آتی ہیں it's how you think کسی بھی I think life میں فیز میں آپ ہوں آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ یا آپ نے مطلب بس سو جانا ہے یا آپ نے بس اس کو اے روٹین کی طور پر لینا ہے یا آپ نے اس میں سے کچھ پروڈکٹیو نکالنا ہے اور I think sufferings کے تھرو ہی this is my faith مرشال مجھے یہ بتائیے کہ کشمیر میں خواتین کے ساتھ بلخصوص بہت مظالم ہوئے ہیں آپ نے بحثیت ایک پیس ایکٹیویسٹ دنیا بھر میں آپ مقدمہ کشمیر کا لے کے جاتی رہتی ہیں آپ بہت سے فورمز پر بات کرتی ہیں خواتین کے حوالے سے بلخصوص کوئی ایسی چیز جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں کہ کشمیر میں خواتین اس وقت کے سیچویشن میں ہیں اور آپ ان کے لیے کس طرح سے آواز اٹھا رہی ہیں دیکھیں اس وقت وہاں جو بھی ڈراؤنڈ سیچویشن ہے اس کا تو میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتی ہوں مگر 5th of august سے پہلے جب میں وہاں پہ تھی تو میں وہاں پہ لیٹرلی every house that i visited کیونکہ میں extensively میں وہاں پہ بہت travel بھی کیا ہے تو میں ایک ہنسے ہونے پہلے کشمیر میں پہلگام پولواما تو پول اور گلمرگ ہل ستیشن ایک چیز جگہ میں جئی تو کوکرناگ بہت ہی حت سپورٹ ہیں جہاں پہ بہت ہی ریڈز ہوتی ہیں بہت کتلے آم ہوتا ہے تو جو عورتیں میں نے ان میں چیز بہت دیکھی ہے کہ they're very strong and very solid and I think ان کا ایک environment سا بن گیا ہے وہاں پہ کہ panic اس طرح نہیں کرتی ہے مگر ایک post-traumatic stress disorder ہر وقت رہتا ہے وہاں پہ مگر اسی post-traumatic stress disorder جس کو اگر study کریں ہیں psychologist بھی تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ کسی پہ کوئی trauma گزرتا ہے تو پھر ایک resting phase آتا ہے مگر یہاں پہ کوئی resting phase ہے ہی نہیں it's a continuous battle it consistently چل رہی ہے over decades one after the other so it takes a heavy toll on them but at the same time they're in an emergency situation جس کے اندر they're earning they're the breadwinners they're victimized they are psychologically under heavy pressure they have health issues اور ماں پہ پولیسٹک اووریز کا بہت issue ہے نیچرلی بکاوز ہر وقت ٹراما میں ینگ لڑکیاں رہتی ہیں ریپ کے بہت سے انسیڈنس ہیں جو کہ انڈرکارڈڈ ہیں نیومرس one of the reasons partly is بکاوز وہاں پہ کنزروٹیو سوسائیٹی ہے کہ کل کو رشتہ نہیں آئے گا یا اس طرح کا کوئی ٹیبو نہ ہو جائے دوسرا اس سے بھی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جو ریپورٹ کرانا بھی چاہتے ہیں یا ریکارڈ پہ لے جانا چاہتے ہیں پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں وینڈے گو ٹو پولیس ٹیشن اور ٹھو کورٹس ان کو جو حرائسمنٹ فیز کرنی پڑتی ہے کہ ان کی کمپلین ہی نہیں فائل ہوتی ہے اور دینڈے آپ تو جس بی سکیرڈ کہ ان کے اوپر پھر کوئی حرائسمنٹ کا کوئی ثریٹ آ جائے گی انڈیان آرمی کی ریر ہو چاہی گی ان کے گھروں پہ تو یہ جن کے جانوں کے ساتھ یہ ساتھ سیختھی مجھے چیرڈ Even shchelرن کے ساتھ بھی سیکششل اس پلن principal پہلے اس کا ہم Hai بات کی باٹ hiเปunku Pearce وہاں پہ کیسز ہیں سیکشل عرائسمنٹ اور چلرن پہ جوونائل کوٹس کی کوئی نہیں ہے پہ پہ بچوں کو بھی جسنا ٹورچر سلز میں رکھا جاتا ہے تو پھر فورا وومن لکنگ افتر چلرن لکنگ افتر فاملی انڈور اوٹڈور جنگ اوٹڈور بہت سے کیسز میں سدن وہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کے حزبنز کی یا انہیں غائب کر دیا جاتا ہے شرید کر دیا جاتا ہے جو برےڈ وینرز ہوتے ہیں تو پھر عورتیں یا نہیں ہوتا اوٹڈوری نہیں ہوتا اوٹڈوریوں مجھے اوٹڈوریوں ڈگریز کریرز مجھے اوٹڈوریوں پھر اس طرح ان کو باہر نکلنا کمانے کے لئے اور پھر سرچ کرنا کمانے کے لئے کبھی آرمی کامپس میں جانا کبھی پلیس سٹیشن مجھے سکتے Mak جانا grandfather آپ کا عقل کی ڈ مسئولیں آپ کی vontین یا موسیت کے لئے کیدن آپ کی نشاوری نشکہ میں پڑا با مجھے مجھے اور ڈالر میں جب Bäتھر کی جانتی ہے میں دیکھنے جانتی ہے وہ بہتے ہیں میں بھی تلاثر ہمارا اور مجھے والدیک ہیں اب چھل رہے دیکھتا ہے میرے وقت سارے والدل جوار جووری کے پاس فیلی دیکھتا ہے شئی بھی زیادہ خورتا ہے کہ کسی بہت میں عارت میں رہے کی دیکھنا کوئی کسی میں دیکھا ہے میں ایسے این دے چیزی نے کھیکس بہت باستی کتریژا ملائے کیا فکر ہی رہا باید لیکن نمی جاتا ہے اور اگر حال خلال کرنے والدکی کسی تم سے نحن رہا ہے علا کی enfim ملائے باید ایسے کھیک کا بارا کھیکنی کے لئے تو ہی اگر ہے جو تجیل کیا آپ نے پہلے ہی سجیسٹ کر دیا کہ ہماری حکومت کیا کرنا چاہیے 5 آگست کے حوالے سے کوئی ایک ایسی چیز جو آپ پہنچانا جاہیں ان لوگوں تک جو کہ اب اس وقت کشمیر کے کاؤں کے لئے ایکٹیولی کام کر رہے ہیں وہ دو دے نید تو دو کس چیز پہ کسی ایک چیز پہ ان کو فوکس کر دی کی ضرورت ہے ملکل یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹس کے اندر انڈیا کو لے کے جائے 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 اسپیشلین کی جو آرمی ہے وہاں پہ جو ٹیررائز کر رہی ہے جو لوگوں کو مار پیٹ رہی ہے امنٹی اس کو ہندوستان نے دی ہوئی ہے ان کے خلاب وار کرائمز کی کیسز ہونے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو رسیس ہے جس کے ڈائی ہارڈ فالور ہے امنٹی موڈی موڈی ہے وہ تیرست ہے جو آپ کو اس کی پاس اچھ آگیا ہے جو جب آپ کے نچے ہیں جو مکروں به عشد کریں پام برای کسیلی اس کے ساتھ برے میکہ آمیں ڈیرین سے تیابر کرنا برای کسیلی قالتم امنٹ اگر برای ستھوڑی اپنید تھی ہمارے سوڑی مختلف کی پاس معیر ستھوڑی ہیں جو رسیس ہو drafting جو رسیس ہے جو ٹاری کے ساتھ عمل رسیس ہے جو ٹھ ساتھ بار you لیکن یہاں جانتے ہیں کہ پاکستان شاہد ہے اور پاکستان شاہد ہے جب ایک حالی وقتا ہے اور انترنیشنلی اور انترنیشنلی ایمانیترین لئے ٹیم ہونی چاہیے چونکہ یہ آئی تہائیم دو سالاں ہوں گئے ہیں اگل سالاں گئے ہیں 5ہ اگرچہ کو اگلیتا ہے ہمین فرحیر یہاں ہوں گا شکریہ سبات کر کے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو اب تھوڑی سی اپنی سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے سیاسی سٹیٹمنٹس کے بجائے اب ان کو سوچ بچار کرنی چاہیے ہے مل بیٹھنا چاہیے ہے اور یہ دیکھنا چاہیے ہے کہ کشمیریوں کے لیے ایسا کیا کیا جا سکتا ہے جو آنے والی نسلوں کو ان چیزوں سے بچا سکے جسے وہ اس وقت میں بزرائیں آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے آپ ایسوڑ میں